سب سے زیادہ جو بیٹر کوالٹی آتی ہے جو ایک وہ ہوتی ہے جاپان سے آتی ہے انتراشتری مارکٹ میں اس کی اچھی خاصی قیمتیں ہیں بہت زیادہ اپیوگ میں آ رہی ہے جڑوں کا بیکاس بہت اچھے سے کرے گا بہت ساری بیماریوں پر یہ کم سے کم 50% کنٹرول کرتا ہے جن بیماریوں میں زیادہ طرف ہنگی سائٹ کے استعمال کرنا ہوتا ہے چونکہ یہ پودے کو سوست رکھتا ہے سمپور نیوٹیشن ہوتا ہے اس لیے کسی بھی طرح کے بپریت بات آوان سے پودے کو لڑنے کے لیے ہمیسا تیار رکھتا ہے بہت سالوں سے میں اس کا اپیوگ کر رہا ہوں اور اس کو دیوست و نوستکار میں ہوں پرمات مدیور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ انڈین فارما آج میں چرچہ کرنے بالا ہوں بلکل ایک نئے ویسے پر جس کی تھوڑی بہت چرچہ میں نے پچھلے ایک دو ویڈیو میں کی ہے اور وہ چرچہ میں کر رہا ہوں گرین سیوٹ کے بارے میں گرین سیوٹ جو میں آپ کو دکھا بھی دوں پہلے اس کو دیکھ لیجیے گا یہ ایسے ہوتی ہے اس میں بہت ساری زیادہ تر مارکٹ میں کیا ہے کہ آ رہی ہے تو دھوکہ دھڑی بھی ہو رہی ہے تو یہ اس طرح سے ہوتی ہے اور یہ میرے پاس آئی ہے تو تھوڑا نمی میں رکھی رہی جو ہلکا سا ایسے ہو گئی پر یہ ایسے ہوتی ہے یہ اور اس کو اس کے بہت سارے فائدے کھیتی میں الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں یہ سمدر میں پائی جانے والی جو جیسے تالاب میں ندی میں جو کائی ہوتی ہے یہ سمدری پودھا ہوتا ہے سمدری اس کو گھاس کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک الگ طرح کی ہوتی ہے اس میں کئی کوالٹی آتی ہیں مارکٹ میں سب سے زیادہ جو بیٹر کوالٹی آتی ہے جو ایک وہ ہوتی ہے جاپان سے آتی ہے انتراشتی مارکٹ میں اس کی اچھی خاصی قیمتیں ہیں بہت زیادہ اپیوگ میں آ رہی ہے یہ آدمی کے کھانے کے بھی کام آتی ہے دواؤں کے بھی کام آتی ہے پور پوسنڈ ہوتا ہے اس میں تو میں آپ کو بتا دوں کی اس میں کیا پایا جاتا ہے اور یہ اتھیتی کے لیے کتنی اپیوگ کو ہی ثابت ہو سکتی ہے یہ گرین سیویڈ ہے اس میں این پی کے جتنے بھی ڈیوٹیسن ہوتے ہیں کیلسیم، میگنیسیم، سالفار، بوران سارے کے سارے بہت باریک ماترہ میں ہوتے ہیں پہلا دوسری چیز اس میں امینو ایسٹس ہوتے ہیں یہ بہتتیس امینو ایسٹس کا ایک ملہ جولہ سنگم ہوتا ہے بہت باریک ماترہ میں ہوتے ہیں ساتھ میں اس میں ہارمونز ہوتا ہے سائٹوکنڈین ہوتا ہے انڈول تھری ہوتا ہے چیبریلنس ہوتا ہے اور یہ چکی نیچرل ہے پراکرتک ہے اس کو بنایا نہیں جا سکتا بٹ اس میں ملاوٹ کی جا سکتی ہے جیسے یہ گرین سیوٹ آتی ہے تو اسی طرح کی کسی پودے کی ہری پتی وہ اس کو کر کے اسی طرح سے ریپان کر کے ہلکا پھلکا ملایا جا سکتا ہے تو اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے کھیتی میں اس کا اپیوگ آسچر جنگ پرلام دیتا ہے چونکہ اس میں سائٹوکنڈین ہوتا ہے سائٹوکنڈین کیا ہے یہ کھارمونز ہے سائٹوکنڈین کا کام ہوتا ہے یہ سیلز کو توڑتا ہے جیسے جو اس کی کوسکائیں ہوتی ہیں پودے کی تو ایک بار اگر آپ اس کا سپری کرتے ہیں اس میں سائٹوکنڈین اگر پودے میں پریویس کر جاتا ہے بہت ساری پودے اپنے آپ میں ہلکا فلکا سائٹوکنڈین بناتے ہیں پر جب آپ اس کو اوپر سے دیتے ہیں سیوٹ کے پرکاسے تو یہ ٹوٹل آرگین کو بہتر کام کرتا ہے تو یہ سیلز کو توڑتا ہے جیسے ایک سیل کو دو دو کے چار چار کے آٹھ آٹھ کے سورہ اس طرح سے کرتا ہے جب اس طرح سے کرتا ہے تو اس کی دھیر ساری کریان بڑھ جاتی ہیں جیسے پھل کی سائٹ کو بڑھانا اگر اس میں سیل دو بڑھ ہوگا تو پھل کی سائٹ بڑھتی جائے گی دانہ کی سائٹ بڑھتی جائے گی سمپور اس میں نیوٹیسن ہے بہت ساری نیوٹیسن کی کمی کو پورا کر دے گا ساتھ ہی اس میں جیبریلینس ہوتا ہے جیبریلینس کا مطلب ہوتا ہے جو پودھے کی ہائٹ کو ڈبل اپ کرتا ہے جو کوس کا پودھے کو سیدھا اونچہ کھیشنے کیلئے کام کرتی ہے وہ اس میں سوہبہ کروپ سے ہوتا ہے اگر ہم الگ سے جیبریلینس لیں گے تو جو مینوفیکچرنگ مارکیٹ میں جیبریلینس کی قیمت ہے وہ تیس ہزار روپے پر کیجی کی ہے سائٹو کینین ہے پندرہ سے سورہ ہزار روپے کیلو ہے اور جو نکالا وہ اسی سے زیادہ اچھی کوالٹی نہیں ملے گی یہ جو نیچرل ہے پراکرتک ہے وہ آپ پراکرتک ہوتا ہے بہت ساری ٹونکوں میں چیزوں میں آتا ہے یہ ساری چیزیں سی ویڈ میں ایک ساتھ مل جاتی ہیں انڈول تھری ہوتا ہے تو یہ کنٹرول کا کام کرتا ہے انڈول تھری میں تین چار ترہ کے ایسڈ ہوتے ہیں ہرمونز ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اس کو پودھے کی جو اناوشک گروہ ہوتی ہے اس کو روکنے میں اگر آپ ایک اس کا اور جو بہتر کام ہوتا ہے جیسے یہ اپنے آپ میں سی ویڈ تھرپی سائیڈ ہوتا ہے گرین سی ویڈ تھرپی سائیڈ کا کام کرتا ہے امریکل سی ویڈ بھی تھرپی سائیڈ کا کام کرتا ہے اس میں ایک بسیس پرکار کا ایسا گھن پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جیسے جب بھی آپ سی ویڈ کے سپریے کریں گے تو تھریپس آپ کے پودے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا بارہ سے چودہ گھنٹے کے لیے تھریپس اس پہ نہیں رہ سکتا جو بہت چھوٹا باری کھوڑ نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا وہ نہیں بھاگے گا لیکن جو بھاگ سکتا ہے وہ اس دیر تک نہیں رہے گا اگر تھریپس پودے پہ نہیں رہے گا وہ چار سے آٹھ گھنٹے تک بھوجن نہیں کرے گا تو تھریپس مر جائے گا اتنا زیادہ بھونکہ نہیں رہ پاتا ہے وہ تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے جیسے آپ مرچ میں اس کی آلو میں ٹماٹر میں بیگن میں یا بڑے بڑے پیوڑوں میں اگر آپ اس کا اپیوگ کرتے ہیں اس کو جلو میں بھی ڈالا جا سکتا ہے پر جلو میں ڈالنے سے کیا ہوتا یہ کافی مہنگا ہے تو خرچ زیادہ آتا ہے اس لیے اس کا زیادہ تر اپیوگ اسپری میں کرنا سیئے دنیا بھر کی بے بجے ٹونک ڈالنے سے اجت سے ہے کہ کھیتی میں آپ اس کا اپیوگ کریے سیوٹ کا تو یہ کوئی بہت بہت دھواکے دار پہلام نے دینے والا ہے کہ اس جیسے آپ ڈالیں گے تو چوبہ سارتالس گھنٹے میں اب آتر گھنٹے میں یہ آپ کو دکھائی دے جائے گا کہ آپ کی فصل ٹپ لپ ہو رہی ہے پر اس کے دور کامی پہلام ہوتے ہیں جیسے اب یہ آپ نے ڈالا تو آپ دیکھیں گے کہ پندرہ سے بیس لگا تار اگر آپ نے دو تین بار ڈالا ہے بیس پچیس دن کے اندر میں جیسے آٹھ دن دس دن کے اندرال پہ آپ ڈالیں گے تو پھر پودے کی ایک الگ پرکار کی اس کی چھبی بن جائے گی وہ اس پراؤٹنگ جہا دن دے گا جو اس کی ساکھا ہوتی ہے ساکھا کے جو بیچ کا بھاگ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اور ساکھائیں جہا دن دے گا پودے سیدھا جانے کی بجائے پودے ایسے پھیلتا چلا جائے گا گول آکار بنائے گا پھل کی سائج اچھی آئے گی پودے کا گروہ بھی کم نہیں ہوگا کیونکہ سائٹوکنین اس میں ہے تو یہ بھگائے گا جڑوں کا بیکاس بہت اچھے سے کرے گا بہت ساری بیماریوں پر یہ کم سے کم 50% کنٹرول کرتا ہے جن بیماریوں میں جیدہ طرف ہنگری سائٹ کے استعمال کرنا ہوتا ہے چونکہ یہ پودے کو سوست رکھتا ہے سمپور نیوٹیشن ہوتا ہے اس لیے کسی بھی طرح کے بپرید بات آوڑ سے پودے کو لڑنے کے لیے ہمیسے تیار رکھتا ہے بہت سالوں سے میں اس کا اپیو کر رہا ہوں اور اس کو دیکھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں تو میں اپنی انبوکی آدھار پر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو جیسے کوئی کھروپ لمبی چلانی ہے یا کسی پھل کی سائج بڑانی ہے جیسے زیادہ تر کمینٹ میں کسانوں کے آتے ہیں کہ ہمیں پیاج کی سائج بڑانی ہے کوئی لیسون کی سائج بڑانا چاہتا ہے کوئی آلو کی سائج بڑانا چاہتا ہے اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اگر آپ اس کو جیسے پندرہ اس کی جو ڈوج ہوتی ہے دس سے پندرہ گرام ہوتی ہے پندرہ لیٹر پانی میں اگر آپ اس کو ڈالتے ہیں اسی میں دو تین گرام اگر آپ ہومے کیسر ڈال دیتے ہیں یا دو تین دو سے پانچ گرام امریکن سیور ڈال دیتے ہیں اس میں سے دو تین گرام پھولوے کیسر ڈالتے ہیں تو یہ ایک بسیس پرکار کا نیوٹیسن بنتا ہے جو سمپور ٹونک ہوتا ہے جو سمپور بھوچن ہوتا ہے جیسے ہم نے آج سپری کیا تو مالی جیگی کا چار دن تک آپ کے پودے کو کچھ نہیں ملنا ہے کوئی نیوٹیسن نہیں ملنا ہے تو سمپور کام کرے گا یہ امرجنسی کنورٹ کرے گا بھائی چانس ہم پانی نہیں دے پاتے ہیں پانی کی نمی کی کمی کی وجہ سے پودہ ڈھی آئی ڈی سن میں چلا جاتا ہے پھر اچانک سے پانی دیا باہرس ہو گئی جب موسم جتنے ہی بار بدلے گا اتنے ہی بار پودہ سٹریس مجھائے گا اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے ایسے میں ہمیسہ آپ کے پودے کو سیوٹ ایک جیسا رکھتی ہے اگر پودے میں جتنی بار ڈالیں گے دبا کا خرچہ آدھ کرتے گا کیونکہ یہ تھرسو بھاگ جائے گا تھرسو بھاگ جائے گا تو بائیرس جیسی چیزیں جو بیماری آتی ہیں بہت زیادہ لوگ بائیرس بائیرس چل لاتے ہیں بائیرس کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے نیوٹیسن کو ٹھیک سے نہ اپلپ دھو پانا پودے کو ساری چیزیں نہ مل پانا جو ہم دیتے ہیں جاتا تر کسانوں کے پاس این پی کے وغیرہ ہوتا ہے دو چار دس چیزیں مارکٹ میں ابھی لیویل نہیں ہو پاتی ہیں کسان جانتے ہیں تو ان کو نہیں ملتی ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ بیچارے سیدھا زیادہ این پی کے اور دو چار چیزیں ملا کے بس یہی دیتے رہتے ہیں اس لیے کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے اور پودے میں کوئی چیز کم ہو جاتی ہے یہ اس کے انویلنس نیوٹیسن کو ویلنس کرنے کے لیے اردگرد آپ کو مل جائے گا آن لائن سچ کریں گے تو بھی مل جائے گا اگر نہیں ملنا ہے تو اس میں جو ڈسکپسن ہوتا ہے ویڈیو کا اس میں میں ایک نمبر دے دوں گا اس نمبر پہ آپ کال کریں گے پر اتنا یاد رکھیے گا کال کبھی بھی مت کریے گا یار آپ لوگ کسان ہیں تو کسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مانتا ہوں کسان بارہ بجے کھیت میں کام کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں تو آپ کسی بھی بیکتی کو بارہ بجے رات میں کال کریں گے پانچ بجے صبح کریں گے چھ بجے کریں گے سام کو رات میں آٹھ بجے کریں گے اناو سیک روپ سے اگر آدمی کو آپ گیر صحیح سمیں کے ڈسٹرب کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آسان توسٹ ہوگا ویڈیو آسان توسٹ ہوگا تو آپ پر نقصان ہوگا ہمیشہ چناؤ کریے گا کہ کتنے سمیں تو نو بجے سے لے کے سام کے پانچ چھ بجے تک کال کریے گا آج نہیں کر پایا کل کریے پرسوں کریے جب صحیح سمیں ہو کریے اور کیول قائدے کی بات کریے اناو سیکھ بات کریں گے وقواز کریں گے اگلا بیتی بھی وقواز کرے گا اگر آپ نے کسی کو دماغ میں اس کے چل پیدا کر دی تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ اچھو احوال نہیں کرے گا اس سے آپ کا نقصان ہوگا قائدے سے بات کریے کام کی بات کریے آو سیکھتا ہے تو کریے نہیں تو جانے دیجئے جہاں بہتر چیز اپ لپ دو وہاں سے لیجئے میں اس لیے دے دے رہا ہوں کہ چینل پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کی آو سیکھتا محسوس کرتے ہیں میں جہاں سے لے کے آتا ہوں وہاں کی بیوستہ جو میں نے کی ہے اس کا نمبر میں آپ کو دے دے رہا ہوں تو اگر صحیح سے اپیوک کریں گے تو نسطر روپ سے فائدہ ہوگا آناوست شک کریں گے تو پھر آپ جانیے کیا ہوتا ہے پھر یہ جانکاری میرے پاس تھی تو میں نے آپ کو دی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نمسکار